بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وَنَّا حَرِزَاتِ جَلَّا اور قسم دین کی جب وہ چم اٹھے تو وہ ایک قسم کھا گیا اس کو شروع فرمایا اور یہ مکی صورت ہے ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں تقیع آزم کا ذکر ہے یعنی اس سے پہلے جو شمس میں میں نے بتایا تھا کہ شقیع آزم کا ذکر تھا کہ ایسا ایک بدبخت اور شقی جس نے اللہ تبارک و تعالی کی جو نشانی ناقت اللہ اس کی جو کونچے کاٹی تھیں اس کے اندر تقیع آزم کا ذکر ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اس لئے فرمایا کہ یہ حقیقت بیان کر دی کہ جو تقیع آزم ہوگا وہ جہنم سے بچ جائے گا اور یہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ وہ شخص ہے تقیع آزم کا اس میں ذکر ہے اور اس میں بنیادی طور پر یہ حقیقت بتلائی گئی ہے کہ جیسے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جو وہ کوشش کرتا ہے دنیا میں جو تگو دو جو مہد کرتا ہے اسی کا سمرہ انسان کو دنیا میں ملتا ہے اسی کا سمرہ آخر میں ملنا ہے لیکن یہ بتا دیا کہ دنیا میں جب آکے انسان کوشش اور مہنتے جو کرتا ہے ہر انسان مختلی ڈریکشن پر کرتا ہے اپنے مزاج اپنی تبیت اپنے ذوق اپنے علم کے روشنی کے مطابق الگ 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 ڈریکشنوں میں جاتا ہے یعنی کہ سارے انسان ایک ہی ڈریکشن میں جائیں یہ حقیقت اس صورت میں بتائی کہ اننا سائکم لشتا کہ تمہاری کوششیں جو ہیں وہ مختلی ڈریکشنوں میں ہوتی ہیں کوئی خیر کی رہیں لیتا ہے کوئی شر کی طرف دوڑتا ہے کوئی فضول اور ناقص چیزوں کی بھاگتا ہے کوئی امدہ کو حاصل کرتا ہے تو کوئی خدا کو پانی کی کوشش کرتا ہے جو کوئی خدا کی مخلوق کی طرف جاتا ہے کوئی دونوں سے مو موڑ کے کسی تیسرے کو لے لیتا ہے تو یہ ساری تمہاری ڈریکشنیں مختلف ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ فَأَمَّا مَنْ عَاتَا وَتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا کہ جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا عطا کیا اور اس نے جو ہے وہ وَتَّقَا اور تقویب والی زندگی پرہزگاری اختیار کی وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا اور کلمہ حق جو ہے یعنی کلمہ طیبہ کی تصدیق کی یعنی ایمان حسنہ کامل رکھا تو فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا ہم اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں سبحان اللہ اس کی منزل جنت ہوتی ہے لیکن دوسرا وہ شخص وَأَمَّا مَنْ بَقِلَا وَسْتَغْنَا وَقَرْضَبَ بِالْحُسْنَا کہ جس نے بخل کیا اور استغناب برتا اس نے رائے حق سے اور اس نے جو اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کی سچی کلام کی تقزیب کر دی تو فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ اس کے لئے ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں تو یہ حقیقت اس میں واضح کر دی کہ یہ دو طرح کی جو بنیادی کوشیں ہیں کہ جتنی بھی کوشیں انسان کرتا ہے وہ دو میں ہی تقسیم ہوتی ہیں ایک خیر اور ایک شر ایک نافع ہے ایک نقصان کرنے والی ظاہر ہے یہ دو طرح کوشوں میں اور یہ حقیقت میں حضرت ابوبکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس لئے مفسریں بڑا لطیف نقطہ لکھتے ہیں اس کو واللیل سے شروع کیا ہے کہ رات کے ہندیرے سے شروع کیا ہے کہ قسم رات کے ہندیرے کہ جب وہ چھا جائے اور پھر کہا دن کے صویری کہ جب وہ چم اگٹھے اس میں اشارہ یہ کیا کہ یہ ابوبکس صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت صداقت کے عالی مقام پر فائز ہیں یہ ایسے فائز نہیں ہو گئے یہ اصل میں آفتاب نبوت کے ساتھ لگے ورنہ پہلے ہندیرہ ہی ہندیرہ تھا ان کے پاس بھی ضلالت گمرہی کا ہندیرہ تھا شرک و گفر کی گھنڈی میں گئے تھے لیکن یہ جب وہ آفتاب نبوت سے لگے تو یہ ہندیری رات روشن دن بن گئی یعنی ہدارت پا گئی ہے اس لئے رات سے شروع کیا اور اس میں یہ تیمی نقطہ بتاتے ہیں کہ جو وشم صورت تھی کہ وشم سے وضع آہا یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در منصوب ہے وہ صورت کہ وہاں شروع سے صورت سے قسم کھائی کہ صورت چمکتا دمکتا وہ اس کی قسم کھائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا حال و وقت نہیں آئے کہ جہاں ہندیرہ ہو بلکہ ہمیشہ وہ ہدایت کے نور اور روشنی میں ہی رہے اس لئے ماہ شم سے شروع کیا اس لئے واللہ سے شروع کیا کہ ابوبا کی صدیق رضی اللہ تعالیٰ اشارہ کیا اور انہوں نے پھر ہدایت کا نور حاصل کیا اور اس روشنی میں پھر انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ایسا مال خرچ کیا کہ بلالہ حبشی جیسا غلام جو ہے جس کو دیکھنا اور خریدنا نہیں چاہتا تھا اس کو خرید کے نہ سے اپنے نفع استعمال کیا بلکہ اس کو آزاد کر کے اسلام پر قربان کر دیا تو یہ وہ شرط تو ان کے بارے میں گویا ہے کہ یہ بشارت دے دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر راحت و اتمنان اور آخرت میں اللہ ان کو اتنا دیں گے کہ وہاں صوف و یردہ کہ وہاں خوش ہو جائے گا خوب نہ وازے گی اس کا بدلہ وہاں مل جائے گا تو یہ حقیقت اس کے اندر وازے کی موسیقی